اسلام علیکم جی آج ہمارے ہیرو فہد مصطفیٰ ہمارے ساتھ تھے اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اب ٹائٹل سے اندازہ ہوا ہوگا آپ کو کہ ایک بہت ہی عجیب سی بات آپ کو سننے کو ملی ہے کہ فہد مصطفیٰ کو آخر کس نے اتنی گالیاں دی اور اس میں منشن کیا گیا ہے کہ ڈرامے کی شوٹنگ پر بہت سے گالیاں سننے کو ملی ہیں فہد مصطفیٰ کو کس ڈرامے میں اور کس نے سنائی ان کو یہ گالیاں اور کیوں سنائی یہ ساری تفصیل ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اس طرح کی اور ویڈیوز کی نوٹیفیکشن کے لیے جی معروف اداکار اور میزبان فہد مصطفیٰ نے ریسنٹلی یہ ریویل کیا ہے کہ ڈرامے کی شوٹنگ کے سیٹ کے دوران بہت گالیاں سننے کو ملی تھی ان کو اور کس نے ان کو یہ گالیاں دیں سے پہلے ڈرامے کی جو شوٹنگ تھی فہد مصطفیٰ نے جو سب سے پہلے ڈراما کیا تھا 2003 میں اور اس ڈرامے کے ڈائریکٹر تھے اقبال انساری اور انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اداکار صلاح الدین کا بیٹا ہے اور اقبال انساری ڈرامے کے سر پر سب کے سامنے جو فہد مصطفیٰ کی کلاس لگاتے تھے اور شوٹنگ کے دوران جو ان کو غلیز قسم کی گالیاں بھی سننے کو ملتی تھی اب فہد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اقبال انساری سے شکوا بھی کیا کہ مجھے آخر اتنی گالیاں کیوں دیتے ہیں آپ تو انہوں نے کہا کہ مستقبل میں دیکھنا تم دوسرے اداکاروں سے بہت آگے ہوگے اور اس وقت تو فہد مصطفیٰ کو اقبال انساری کی یہ بات سمجھ نہیں آئی لیکن جب وہ شوویز میں اپنا مقام اب دیکھتے ہیں تو ان کو ان سالوں پہلے کہی ہوئی بات سمجھ میں آئی اور بطور پروڈیوسر وہ بہت سے ڈرامے اور فلمیں جو ہیں وہ اور شوز بھی پروڈیوس کر چکے ہیں جبکہ اداکاری میں وہ بتاتے ہیں کہ جتنے پیسے اور جتنے کم پیسوں میں انہوں نے اداکاری کی اور جتنی گالیاں سنی اس سے بہتر اب ان کو مارننگ شو اور گیم شوز سے پیسہ ملتا ہے فاہد مصطفیٰ نے فلموں میں بھی کام کیا ہے اور بہت اچھی اداکاری کی ہے لیکن ان کے بقول یہ اداکاری سے زیادہ ان کو مارننگ شوز اور جو گیم شوز ہیں ان سے ارننگ زیادہ ہوتی ہے باقی وہ ڈرامے بھی پروڈیوس کرتے ہیں موویز بھی اور شوز بھی تو یہ جڑے رہے ہیں فانٹاسٹک ہب کے ساتھ اس طرح کی فانٹاسٹک ویڈیوز کے لیے موسیقی موسیقی